یہ میری برابری کرنا چاہتا ہے میری سجان سنگھ کی دو کاری کا دیہاڑی مزدور گاؤں کے سب سے امیر آدمی سجان سی کی طرح بننا چاہتا ہے مارو مارو اسے اور جب تک اس کے گرمی نہ نکل جائے اس کو مارتے رہو سجان سنگھ کے کہنے پر اس کے آدمیوں نے برجو کو پھر سے مارنا شروع کر دیا اور اسے اتنا مارا اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا مالک یہ تو بے ہوش ہو گیا ہاں تو کیا کروں میں ناچوں سجان سنگھ کے آدمیوں نے پیڑ کی رسی کھولی برجو کو اپنی ٹریکٹر میں ڈالا اور گاؤں کے پاس والی ندی میں پھین گئے اصل میں سجان سنگھ کا برجو کے پرتی گصے کا سب سے بڑا کارن تھا برجو کا ایک نرنے کچھ دنوں پہلے کی بات ہے پاگل ہو گیا ہے کیا رہے تو برجو دماغ کا علاج کروا دوں کیا میں کیا ہوا مالک کیا ہوا مالک اب یہ دو کھوڑی کے دیہاڑی مزدور میرے ٹکڑوں پر پلنے والے تو میری برابری کرے گا مالک یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کی برابری مالک یہ تو میں سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا برجو کی باتوں کو سن کر سجان سنگھ چیکھتے ہوئے بولا تو پھر تو پورے گاؤں میں ڈھنڈورا کیوں پیٹ رہا ہے کہ تو رام مندر کے لئے کچھ بڑا دینے والا ہے اور یہ جب میں اس گاؤں کا سب سے امیر آدمی رام مندر کے لئے سونے کے آبھوشن دے رہا ہوں تو پھر تم مجھ سے بڑا کیا دے دو گے مالک میں آپ سے بڑا کیا ہی دے پاؤں گا لیکن رام جیسے آپ کے ہیں ویسے ہی میرے بھی ہے نا تو میری بھی اچھا ہے کہ انہیں کچھ دوں اچھا یہ بات ہے ٹھیک ہے مجھ سے بڑا تو کیا دے دے گا رے آہ کیا دے دے گا کھانے کی روٹی نہیں ہوتی ہے تیرے گھر پر اور تو کہہ رہا ہے کچھ بڑا دے دے گا میں نے کہا نہ کہ بھگوان سب کے ہیں اور میری بھی اچھا ہے کہ میں انہیں کچھ بڑا دوں آپ سے بڑا یا چھوٹا یہ نہیں سوچا برجو کی باتوں کو سن کر سجان سنگھ ایک بار پھر سے تھاکے لگا کر ہسنے لگا اور بولا مجھ سے بڑا تو تو اس جنم میں دینے سر رہا چل اب نکال یہاں سے اور بھالتو کی باتیں گاں والوں سے کہنا چھوڑ کہ تو کچھ بڑا دینے والا ہے رام مندر کے لیے سجان سنگھ نے برجو کو وہاں سے بھگا دیا لیکن برجو تو رام بھگ تھا اور اس کے من میں یہ اچھا جاگ گئی تھی کہ وہ کچھ بڑا دے گا رام مندر کے لیے لیکن کیا یہ اسے نہیں پتا تھا ایک دن کی بات ہے شام کا سمیہ تھا وہ کھیتوں میں کام کر کے اپنی گائے کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹ رہا تھا اس دن منگل وار تھا وہ ہر منگل کو بجرنگ بلی کے مندر ضرور چاہتا تھا تو ہر بار کی طرح وہ مندر میں گیا اور پھر آنکھ مونت کر بجرنگ بلی سے پرارتنا کرنے لگا ہے رام دوتھ ہے رام بھگت بجرنگ بلی کہ پیام مجھے میری دوبیدہ سے باہر نکالی ہے آپ کو پتا ہے نا کہ میں آیودھیا کے رام مندر کے لیے کچھ بڑا دینا چاہتا ہوں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں بہت ہی غریب آدمی ہوں گھر میں روٹی تک نہیں ہوتی ہے کبھی کبھی کھانے کو ایسے میں میں اپنے پربو شریرام کو کیا بڑا دے سکتا ہوں برجو آنکھیں مونت کر بجرنگ بلی سے پرارتنا کر رہا تھا تب ہی اس کی ناکھ سے بھینی بھینی خوشبو ٹک رہا اس نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ پجاریچی نے بہت ساری اگربتیاں بجرنگ بلی کے پاس جلا رکھی تھے وہ خوشبو وہیں سے آ رہی تھی اچھا یہ خوشبو تو یہاں سے آ رہی ہے ان اگربتیاں سے کتنی پیاری خوشبو ہے یہ اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال آیا کہ ارے ہاں یہ صحیح رہے گا کیوں نہ میں ایک بڑی سی اگربتی بھگوان رام جی کے مندر کے لیے بناوں بلکل پراکرتک طریقے سے برجو نے بجرنگ بلی کو پرنام کی اور گھر لوٹ آیا اسی رات پراکرتک طریقے سے اگربتی بنانے کے لیے تو مجھے بہت سارا گوبر چاہیے ہوگا لیکن میرے پاس تو ایک ہی گائے ہے مجھے بہت سارا گوبر کے علاوہ پھول اور جڑی بوٹیوں کی بھی ضرورت ہوگی مجھے گوبر تو اور بھی لوگوں سے اکٹھا کرنا ہوگا پھول اور جڑی بوٹیوں کیلئے جنگل جانا ہوگا اگلے دن سے برجو گائے کا گوبر اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں کے پاس جانے لگا کچھ لوگوں نے تو گوبر دے دیا اور کچھ لوگوں نے بھوئے چڑھا لی ہم اپنی گائے کا گوبر تمہیں کیوں دے دیں بہت چلاک بنتے ہو تم تم چاہتے ہو کہ گوبر بیچ کر پیسے کماؤ وہ بھی ہماری گائے کا چلو پھوٹو یہاں سے ارے نہیں بھئیہ یہ گوبر تو میں اگربتی بنانے میں استعمال کروں گا میں ایک بہت بڑی اگربتی بنانے والا ہوں اپنے راہم جی کے لیے لوگ اس کی بات پر ہستے لیکن برجو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور اپنے لکش کے پرتی سمرپت ہو کر لگا رہتا پورے دن وہ اگربتی بنانے کی سامگری کٹھا کرتا اور پھر رات کو اگربتی بناتا سجان سنگھ کو جیسے ہی یہ پتا لگا کیا کہا وہ اگربتی بنا رہا ہے بہت بڑی اگربتی ٹھیک ہے آج رات ہی اس کی اگربتی کو پانی میں پھینک آؤ رات کو برجو جب سویا ہوا تھا تو سجان سنگھ کے گنڈے چپکے سے برجو کے گھر میں گھسے اور اس کی اگربتی کو پانی میں پھینک آئے صبح جب برجو کی نیند کھلی تو ارے ارے میری اگربتی میری اگربتی کہاں گئی ابھی تو پوری بھی نہیں ہوئی تھی ابھی کتنا کام باقی تھا برجو نے روتے روتے اپنی اگربتی کو کھوجنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں ملی ایک بار پھر سے برجو اگربتی کا سامان اکٹھا کرنے لگا لوگوں سے گائے کا گوبر مانگتا پھر اسے بالٹی میں ڈالتا پھر جنگل چلا جاتا پھولوں اور جڑی بوٹیوں کے لیے ایک بار پھر سے اس نے اگربتی کا کام شروع کر دیا لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کی وہ اگربتی بھی سجان سنگھ کے گنڈوں نے چورا لی آخر یہ ہو کیا رہا ہے میری اگربتی جہاں کہاں رہی ہے برجو کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن اس نے ہار نہیں مانی سات بار اس کے ساتھ ایسا ہوا لیکن ہر بار وہ پھر سے اگربتی بنانے میں جوٹ جاتا سجان سنگھ اب بہت چڑ گیا تھا اس لئے اس نے برجو کو اپنے گھر بلایا اور اپنے گنڈوں سے اس کی پٹائی کروائی اور اسے ندی میں پھکوا دیا پورے چوبیس گھنٹے وہ پانی میں بے ہوش رہا لیکن رام جی کی کرپہ ایسی کی اسے کچھ نہیں ہوا اگلی صبح کی بات اسے جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک الگ ہی گاؤں میں پایا میں کہاں ہوں یہ کون سی جگہ ہے ارے بھائیہ یہ سورجپور ہے ہمارا نام رام چندر ہے صبح ہم ندی میں نہانے گئے تو دیکھا تو تم ندی کے کنارے پڑے ہو ہم کو لگا کہ تم مر گئے ہو لیکن جب ہم تمہارے پاس گئے تو دیکھا کہ تمہاری سانسے چل رہی تھی پھر کیا ہم تمہیں اٹھا کر یہاں لے آئے تم ہو کون اور پانی میں ڈوبے کیسے تب برجو نے اسے ساری بات بتائی برجو کی باتوں کو سن کر رام چندر نے کہا برجو بھائی ستیوک سے یہی چلتا آ رہا ہے کچھ اچھا کام کوئی سوچتا ہے تو راکشس لوگ ویغن پہنچاتے ہی ہیں وہ تمہارا سجان سنگھ ضرور پچھلے جنم میں کوئی راکشس ہی ہوگا جو ایسے دھرم کے کام میں روڑے آٹکار آ رہا ہے ہاں وہ تو ہے لیکن مجھے تو میرا کام کرنا ہی ہے کیا تم میری مدد کروگے ارے ہاں ضرور کریں گے تمہیں چنٹا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب تمہیں جتنا گوبر چاہیے یہاں سے مل جائے گا کام چندر کی باتوں کو سن کر برچو بہت خوش ہوا اس نے اسی دن سے اگر بچے